السلام علیکم ورحمت اللہ خدا کا ترجمہ ہو جا حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اقوت کا بیان ہو جا محبت کی زبا ہو جا یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی و تورانی تو اے شرمندہ ساقل اچھل کر بیکران ہو جا غبارالودہ رنگ و نصب ہیں بالو پر تیرے غبارالودہ رنگ و نصب ہیں بالو پر تیرے تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا وے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا سمجھے اس کا مطلب یعنی تمہارے بالو پر پر اے شاہین اے پرندے رنگ و نصب کا غبار رنگ و نصب کی نسبتوں کا غبار چڑھا ہوا ہے تمہارے بالو پر پر وہ غبار آ گیا ہے اب پرندہ اڑتا ہے پہلے اپنے پروں کو پھڑ پڑاتا ہے تو تم اپنے پروں کو پھڑ پڑاؤ اور اس غبار کو دور کر دو رنگ و نصب کی نسبتیں چھوڑ دو اور مرغِ حرم ہو حرم سے تمہارا تعلق ہے جو پورے عالم کا حرم ہے تو تم عالم ہی بن جاؤ خاندانی نہ بنو ملکی نہ بنو غبارا لودھائے رنگ و نصب ہیں بالو پر پیرے تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کرو مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کرو شبستانِ محبت میں حریر و پرمیا ہو جاویدہ ہو جاویدہ ہے کی طبیعت اور فولاد کی صفت اپناو کمزور نہ پڑو حمد نہ ہارو جب تک کہ اپنا مقصد پورا نہ کرو اور جب پیاروں سے اور دوستوں سے اپنے اور پرائیوں سے محبت کا باغ آئے تو حریر جیسی نرمی اپنا ہو ان کے لئے بیچ جاؤ اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے لئے حلقہِ آران تو بری شم کی طرح نہ رہی رضمِ حق و باطل ہوتو فولاد کے مومن جب تمہارے راستے میں بڑے بڑے پہاڑ آئے بایاں با آئیں تو سہلِ تندراؤ کی طریقے سے سب کو چیرتے ہوئے نکل جاؤ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاؤ اور جب گلستہ آئے تو پھر جو نہر ہوتی ہے نغمہ سنتی ہوئی نہر روانی کے ساتھ دھیرے دھیرے بہہ رہی ہے ایسے بہتے ہوئے نکلو باغ سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے اقبال میں بڑی طاقت ہے اس کے کلام میں ماشاءاللہ بہتے ہوئے بہتے ہوئے بہتے ہوئے بیو عَلَا آلِ مِنْ